موسیقی وہ مجھے واپس لے آئی گھاس کے مدان میں سے جزرتے ہوئے اس نے بتایا کہ وہ ایک گولی چلائے بغیر اس چوکی کو فتح کرنا چاہتی ہے میں اس کا موت تک نے لگا وہ بولی رگو یہ جگہ رکھیل پر والی بڑی فوجی چوکی سے زیادہ دور نہیں ہے یہاں گولیاں چلی تو وہاں تک ان دھماکوں کی آواز ضرور پہنچے گی اور صوبے دار میجر بھی پیچھے اطلاع کر دے گا کہ چوکی پر حملہ ہوا ہے وہاں سے بھاری کمک پہنچ جائے گی اور ہمارا مشن ناکام ہو جائے گا صدا رنگنی ایک انتہائی تجربہ کار جرنیل کی طرح باتیں کر رہی تھے میں نے اس نکتے پر غور ہی نہیں کیا تھا میں نے پوچھا ہے کہ تم اپنا گروہ کیوں ساتھ لائی ہو صدا بولی میرا خیال تھا کہ یہ چوکی رکھیل پر کمانڈ پوسٹ سے زیادہ دور ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے ہمارے اچانک حملہ کرنے سے ہماری نورین کو نکالتے نکالتے لکھیل پر سے فوج کے دستے یہاں پہنچ جائیں گے میں اسی مقصد کے لیے اپنے وفادار سامپوں کی پٹاری ساتھ لائی ہوں صدا رنگنی نے مجھے اپنا سارا منصوبہ سمجھا گیر کے جنگل میں داخل ہوتے ہوتے رات گہری ہو گئی تھی ڈاکو اندھیرے میں درختوں کے درمیان پڑے تھے بھگوا ڈاکو اندھیرے سے نکل کر آ گیا صدا رنگنی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے واتس اپنے پہرے پر جانے کو کہا اور اپنے گھوڑے پر بندی سامپوں کی پٹاری لے کر میرے پاس بیٹھ اس نے اپنی جیکٹ کی جیب میں سے ایک رومال نکال کر اسے میرے بازو پر رگڑا اور پھر سامپوں کی پٹاری کا ڈھکنا اٹھا کر اسے اندھر ڈال دی اندھیرے میں مجھے سامپوں کی پھنکار کی آوازیں سنائیں گے صدا رنگنی نے رومال باہر نکالا اور پٹاری بند کرتی بولی اب ان سامپوں نے تمہاری جسم کی بھو لے لی ہے اس رومال میں میرے جسم کی بھو بھی شامل ہے اب یہ سامپ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے انہیں میرے گروہ کے سارے آدمیوں کی بھو کا بھی احساس ہے یہ آدم خور سامپ ہیں سامپ آدمی کو اس وقت تک نہیں ڈس تا جب تک کہ آدمی اس پر حملہ نہ کرے لیکن ان سامپوں کو میں نے خاصی تربیت درکھی ہے یہ انسان کے دشمن ہے اور اس کی بھو پر لپکتے ہیں اور اسے ڈس کر ہلاک نہ کر دیں تب تک چین نہیں لیتے انہیں سوائے میرے آدمی اور اب تمہارے ہر انسان کے خون کی پیاس رہتی ہے جو کام میرے ساتھیوں کی رائیفلوں نے کرنا تھا اب یہ کام یہ میرے وفادار سامپ ساتھی کریں گے اب تم میرے ساتھ ہوں مجھے صدا کے انسانپوں والی سکیم پر کوئی زیادہ بھروسہ نہیں تھا لیکن میں اس کے آگے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا علاوہ عظیر میرے سامنے دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیا اس بار جب ہم رات کے اندھیرے میں انچی انچی ہاتھی چکوا گھاس والے میدان اگور کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ سامپوں کی پٹاری بھی تھی جس میں انتہائی محلک بارہ آدم خوش سامپ تھے میدان میں چلتے چلتے آخر ہم اسی جگہ پہنچ گئے جہاں بیٹھ گئے میں نے صداک ہوئی اڈیان آرمی کی چھوکی اور نورین کے کوارٹر کا مشاہدہ کرایا تھا آرمی پوسٹ کی بطیاں اسی طرح روشن تھی کسی سنتری کی آواز رات کے سکوت میں اڑی وہ اپنے کسی ساتھی کو پکار رہا تھا سودا نے سامپوں کی پٹاری گھاس پر رکھ دی وہ آلتی پالتی بار کر بیٹھ گئے اس نے سامپوں کی پٹاری کو کھولا تو بارہ کے بارہ ساپ پھکارنے لگے شاید انہیں کچھ فاصلے پر پوسٹ کے پندرہ سونہ فوجیوں کی خون کی بو آ رہی تھی سودا بولی میرے سامپوں نے فوجیوں کی بو پالی ہے اب یہ انہیں ڈسنے کو بیتاب ہیں اس نے سامپ کی پٹاری ہاتھوں میں اٹھا لی اس کا رخ فوجی پوسٹ کی طرف کیا اور انہیں اندھیرے میں گھاس پر اڑڑ دی سامپ گھاس میں غائب ہو گئے سودا نے کہا اب یہ سامپ انسانوں کی بو پر سیدھے ان فوجیوں کے پاس پہنچ جائیں گے جو پوسٹ پر موجود ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ مارے بھی جائیں نہیں تو یہ کسی انسان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ انسان کا خون پینے میں بڑے وحشی ہیں یہ چاہے خود مر جائیں لیکن فوجیوں کو ڈس کر ان کے خون کے چند کترے پینے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے میں نے قدرے پریشان ہو کر کہا پھر تو یہ نورین کو بھی ڈس لیں گے سودا بولی نورین کے کمرے کا دروازہ رات کو بند ہو گا یہ باہر وارے فوجیوں کو ہی ڈسیں گے بند کمرے میں داخل نہیں ہوں گے سودا کے پاس اس کی تری نائٹ تھری کی رائفل موجود تھی نورین کو ڈسنے کے احتمال کا خیال اسے بھی نہیں آیا تھا جواز تو اس کے پاس موجود تھا مگر وہ پریشان سی ہو گئی بولی بھگوان نہ کرے کہ تمہاری نورین کے کوارٹر کا دروازہ کھلا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا تم اسی جگہ گھاس میں چھوپے رہنا میں ابھی آتی ہوں اس سے پہلے کہ میں سودا رنگنی کو رکوں وہ ایک چیتے کی طرح چھلانگ لگا کر میری نظروں سے غائب ہو گئی میں اندھیری رات میں کچھ فاصلے پر لگے اس بلب کو تکراہا تھا جو نورین کے کوارٹر کے دیوار کی اکم میں جل رہا تھا سودا رنگنی اسی طرف گئی تھی مجھے معلوم تھا کہ چونکہ گرمیوں کا موسم ہے اسی لیے جن فوجیوں کی ڈیوٹی نہیں ہوگی وہ اور صوبہ دار میجر بیرک کے باہر ہی کیمپ کارٹو پر سو رہے ہوں گے خدا نہ کرے کہ نورین کے کوارٹر کے دروازے میں سلاخی لگی ہوں پھر تو یادم خور سامپ سلاخوں میں سے اندر داخل ہو جائے گا میں دل ہی دل میں نورین کی زندگی کے لیے خدا سے دعائیں مانگنے لگے میں ہمتنگوشت ہے ایک مرگ علوت سناٹا چاروں طرف تاری تھے کسی وقت دور جنگل کے جانب سے کسی عجیب سے جانور کے بولنے کی آواز آ جاتی تھی خدا جانے تھوڑی در بعد فوجی چوکی کی طرف کیا ہونے والا تھا سامپ سوئے ہوئے فوجیوں کو ڈس کر پہرے پر کھڑے سنتریوں کی طرف بڑھیں اور انہوں نے روشنی میں سامپوں کو دیکھ لیا تو وہ گولی چلا دیں گے کہیں صدھارنگنی نے جوابی فائر کیا تو وہاں شور مت جائے گا اور نورین کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی کوئی واضح تصویر میرے سامنے نہیں آ رہی تھی بہرحال کچھ نہ کچھ ہونے والا تھا مجھے اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز صاف سنائید رہی تھی سامپور صدھارنگنی کو گئے دس بارہ منٹ گزر گئے تھے پھر اچانک چوکی کی طرف سے ایک چیخ کی آواز بلند ہوئی اس کے ساتھ ہی فائر کا دھماکہ ہوئی اس کے جواب میں تین فائر ہوئے اور پھر سناٹا تاری ہو گیا یہ سناٹا گولیوں کے دھماکوں سے زیادہ دہشتناک تھے نہ جانے وہاں کیا ہو چکا تھا میں ادھر ادھر جا بھی نہیں سکتا تھا اگر کوئی فوجی وہاں مجھے دیکھ لیتا تو میں واپس کیپٹن سنگھ کے پاس نہیں جا سکتا تھا میں اپنی جگہ دھکا رہا سامپور کی خیالی پٹاری میرے پاس ہی پڑی تھی پوسٹ کی جانب سے مشین گن چلنے کی آواز نہیں آئی تھی اور دوبارہ رائفل کا فائر بھی نہیں ہوا تھا جس کا مطلب یہی تھا کہ سامپور نے اپنا کام کر دیا تھا میرا دل اس خوف سے لرز رہا تھا کہ کہیں سامپور نے نورین کو بھی نہ ڈس لیا ہو پھنکاروں کی آباز آئی میں پیچھے ہڑ گیا ستانوں کی پھیکی روشنی میں مجھے کچھ سامپ تیزی سے گھاس پر لنگتے نظر آئے وہ پٹاری میں گھز گئے سامپ اپنا مشن پورا کر کے واپس آ رہے تھے میری انکر نورین کے کوارٹر کی طرف لگی تھی اکبی دیوار والا بلب اسی طرح روشن تھا وہاں ایک محیب سناٹا چھایا تھا پھر مجھے دو انسانی سائے بھاگتے ہوئے اپنی طرف آتے نظر آئے میرا دل دھڑک اٹھا میں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا سائے قریب آئے تو میں نے سدا کو پہشان لیا اس کے ساتھ بھی ایک دبلی پتری لڑکی تھی جو جھکی جھکی بھاگ رہی تھی میری جان میں جان آئی یہ یقینا نورین ہی تھی سدا میرے پاس آ کر بیٹھ گی رگو یہ لو تمہاری امانت میرے سوامی دوسری لڑکی بھی گھاس پر بیٹھ گی میں نے اس سے اردو میں سوال کیا تم نورین ہو ہاں لڑکی نے کھبرائی ہوئی آواز بکا سدا نے مو سے ایک باریک سیٹی کی آواز نکالی پھر بولی دو سام مر گئے ہیں نورین کا رنگ زردی مائل تھا چہرے کے نقش اندھیرے میں دھندلے دکھائی درہے تھے اس نے ساڑی جسم کی گردل پیٹ رکھی تھی سر کے بال شانوں پر ریبن سے باندھے تھے وہ ابھی تک پریشان سے لگ رہی تھی تم لوگ کون ہو اس نے پھوسی میں نے اردو میں کہا تمہارے دوست ہیں فکر نہ کرو سدا بولی اب باقی سامپ نہیں آئیں گے چلو روگو یہاں سے نکل جانا چاہیے کوئی فوجی وہاں زندہ نہیں ہے سدا نے سامپوں کی پٹاری اٹھائی اور آگیا جے چل دی نورین کو میں نے ایک بار پھر حوصلہ دیا اور اپنے سار لے کر چلنے لگا وہ ابھی تک گھبرائی ہوئی تھی دشمنوں کی قید سے نکل آنے پر اس پر خوف اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے اثر تھے میں نے اس کی تھنڈی کلائی پکڑ رکھی تھی اور اس کے لیے جنگل کے کنارے کی طرف تیز تیز چل رہا تھا ہم کہاں جا رہے ہیں اس نے نحیف لہجے میں پوچھے نورین ہم تمہارے دوست ہیں گھبراؤں نہیں جنگل میں داخل ہوتے ہی بھگوہ ڈاکو اور دوسرے ڈاکو نے ہمارا خیر مقدم کیا صدہ نے بھگوہ سے کہا بھگوہ گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ ہم واپس اپنے ٹھکانے پر جائیں گے گھوڑی اس لڑکی کے لیے لے آؤ جلدی کرو تھوڑی در بعد نورین صدہ رنگنی اور اس کے گھروہ کے ڈاکو گھوڑوں پر سوار گر کے گھنے جنگل میں سے گزر رہے تھے ہم سب خاموش تھے کوئی کوئی بات نہیں کر رہا تھا صرف گھوڑوں کے ٹاپوں کی آباز بلند ہو رہی تھے جنگل سے نکلے تو رات کے اندھیرے میں انچی نیچی ٹکریوں والا میدان سامنے پھیلا ہوا تھا یہ میدان بھی اگور کر گئے اب سامنے ترائی کے جنگلوں کا گھنہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا جب ہم لوگ ترائی کے جنگل والی کمینگاہ میں پہنچے تو رات کا پسلہ پہر ہو چکا تھا ڈاکو گھوڑوں کو لے کر درختوں میں چلے گئے اور صدا رنگنی نورین کو لے کر غار میں آگئے صدا نے بھگوا سے کہا کہ لڑکی کے لیے بکری کا دودھ گرم کر کے لاؤں گرم دودھ پینے کے بعد نورین نے غار میں چاروں طرف دیکھ کر کہا تم لوگ مجھے کہاں لے آئے ہو صدا رنگنی نے مومبتی روشن کر دی اس کی کلائی سے لپٹا ہوا سامنے دیکھ کر نورین سہم کر پیچھے ہٹ گئی یہ سامنے مجھے ڈس نہ لے صدا رنگنی نے کہکہ لگایا اور ہندی میں کہا تم ہماری مہمان ہو تمہیں یہ سامپ کچھ نہیں کہے گا پھر میری طرف متوجہ ہو کر تامل زوان میں کہنے لگی رگو میرے سوامی اگر تم نے اس لڑکی سے شادی کی تو میں آگ جلا کر اس میں کود جاؤں گی اس اچانک بات پر میں سمل کر بولا صدا تم کیسی باتیں کر رہی ہو یہ میری بہن ہے مومبتی کے روشنی میں صدا رنگنی کے چہرے پر اتمنان کی جھلک صاف دیکھی جا سکتی تھی اس نے اپنا بازو میرے کاندے پر رکھ کر کہا رگو تم میرے پتی دیو ہو میں تمہاری ستی ساویتری ہوں تم نے میرے دل سے بہت بڑے شک کو دور کر دیا ہے اب یہ بتاؤ کہ تم رکھیل پر جا کر میرے پاس کب آوگے اور اس لڑکی کو ہمیں کہاں پہنچانا ہوگا میں نے صدا سے کہا سب سے پہلے تو مجھے اس لڑکی کو یہ بتانا ہے کہ ہم کون ہیں اور اسے یہاں کیوں لائیں ہیں اور یہاں سے اسے کہاں لے جائیں گے صدا رنگنی نے اپنی رائیفل کو پرے کھسکایا اور بولی ہاں میری جان بتا دو اسے اب میں نے اردو زبان میں نورین کو بتایا کہ میں کون ہوں اور کس میشن پر وہاں آیا ہوں صدا رنگنی کا بھی میں نے مختصر تعریف کروا دیا نورین تمہیں فکر کرنے کے ضرورت نہیں تمہارے فرار کے بعد وہاں جو حالات پیدا ہوں گی انہیں ہم سبھال لیں گے میں صبح صبح رکھیل پر جاؤں گا جہاں تمہارے ڈیڈی کو حراست میں رکھا ہوا ہے میں اب انہیں نکالنے کی کوشش کروں گا تم اس وقت تک صدا کے پاس رہو گی صدا بڑی گریٹ عورت ہے یہ تمہارا ہر طرح سے خیال رکھے کی گھبرانا بلکل نہیں جب تمہارے ڈیڈی بھی تم سے آن ملے گے تو پھر میں تمہیں انڈیا کا بارڈر کروا کے پاکستان پر شادوں گا نورین کا خوف کافی حد تک دور ہو گیا تھا اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ انٹیلیجنس والوں نے بہت تشدد کیا لیکن جس فارمولے کی جزیات وہ ہم سے معلوم کرنا چاہتے تھے میں نے اور ڈیڈی نے ابھی تک نہیں بتائیں ہم نے انہیں یہی کہا کہ اس فارمولے کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے وہ اپنی ایٹمی پروسیسنگ کے فارمولوں کے بارے میں ہم سے ضرور مدد لیتے رہے تھے اب وہ ہمیں مزید تشدد اور پوچھ گچھ کے لیے راجستان کے کسی خطرناک قلعے میں بھیجنے والے تھے میں نورین کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھے اتنے میں مجھے خراتو کی ہلکی ہلکی آباز آئی میں نے دیکھا کہ صدارگنی دیوار سے ٹیک لگائے سو گئی ہے اس کا سام بیٹا اس کی کلائی سے اتر کر دیوار کی طرف بیڑھ رہا ہے یہ عورت کوئی ڈاکو ہے یا سپیرن اس کے سامپوں نے وہ کام کر دکھایا جو فوج کی پوری کمپنی نہیں کر سکتی تھی ایک سامپ میرے کوارٹر کی طرف بھی آ رہا تھا کہ یہ عورت کسی طرف سے نکل آئی اور اس نے اس پر فائر کر کے اس امار ڈائی پھر اوپر سے فوجیوں نے گولیاں چلائی مگر ان سامپوں نے ڈس کر ان کا کام بھی تمام کر دیا میں نے کہا یہ صدارگنی ہے میری بہت پرانی دوست ہے کبھی پاکستان میں ملاقات ہوئی تو تمہیں اپنی پوری داستان سناؤں گا یہ داستان تلیسم ہوش ربا سے کم نہیں ہے نوری نوری ان فکر مند ہو کر بولی مجھے اب ڈائیڈی کی طرف سے پریشانی ہے میرے فرار کے بعد ان پر بڑی سختی کی جائے گی میں نے کہا ان پر سختی کر گے بھارتی انٹیلیجنس کو کچھ نہیں ملے گا ہاں تمہاری تلاش میں وہ زمین آسمان ضرور ایک کر دیں گے بہرحال اب تم آرام کرو صبح میں تمہارے جاگنے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جاؤں گا صدا تمہیں بڑی حفاظت سے رکھے گی میں بہت جلد تم سے آن ملوں گا تمہارے ڈائیڈی کو میں یہ پیغام ضرور پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ تم خیریت سے ہو اور ہاں صدا رنگنی بہت اچھی عورت ہے یہ دیکھنے میں وحشی لگتی ہے دل کی بڑی اچھی ہے میں صدا رنگنی سے پہلے ہی اٹھ پیٹھا میں درختوں میں ایک جگہ سویا تھا صدا اور نورین غار میں سوئی تھے صدا رنگنی نے اٹھتے ہی ڈاکوں کو کوش کا حکم دیا ڈاکوں چلنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے میں بھی چلنے کو تیار تھا صدا رنگنی میرے پاس آئی وہ ندی میں یا کسی طالعب میں نہا کرا رہی تھے اس کے سیاہ بال کھلے تھے اور کان کے اوپر سرخ پھول لگا تھا بازو بھی کھلے تھے اور سام بیٹا کلائی سے لپٹا تھا وہ مجھے بڑی عدا سے بازو سے پگڑ کر ایک طرف لے گئی اور تامل زبان میں بھوئی رگو اب مجھ سے الگ نہ ہونا جلدی سے میرے پاس آ جانا میں آنکھیں بچھائے تمہارا انتظار کروں گے میرا پروگرام یہ ہے کہ میں اپنے گروہ کو لے کر گیر کے جنگل سے بہت دور نکل جاؤں گی کیونکہ پہلے تو پولیس میرے پیچھے تھی اب فوج بھی میرا تاکب کرے گی اگر ہی نے شک پڑ گیا تو بہرحال تمہیں اپنا ٹھیکانہ بتائے دیتی گیر کے جنگل کے جنوب میں دریائے گھارنگ بہتا ہے اس دریائے کے پار سات کوس کے فاصلے پر امریلی کا چوکا ڈھابے شروع ہوتا ہے یہ تین کوس لمبا ویران علاقہ ہے آگے نیرولا کی چٹانو کی وادی ہے اس وادی میں دن کے وقت بھی ڈر کے مارے کوئی نہیں جاتا کیونکہ یہ وادی زہریلے سامپوں سے اٹھی پڑی ہے اس وادی میں پچھم کے جانب ایک پہاڑی ہے جس پر بڑی بڑی چٹانے سر اٹھائے کھڑی ہیں میرا ٹھیکانہ اس پہاڑی کے دامن میں ہو گیا تم جب اس پہاڑی کے دامن میں پہنچو گے تو میرے آدمی خود تم کو مل جائیں گے اور ہاں سامپوں کی دادی سے مت گھبرانا تمہیں اس علاقے میں کوئی سامپ نہیں کٹے گا میں نے صدا رہنگنگ کو اس کا دیا ہوا منکہ دکھایا تو خوش ہو کر اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور بولی تم نے میری نشانی ابھی تک اپنے پاس رکھی ہے رگو پھر اس کی آنکھیں اداس ہو کر ایک طرف جم گئے رگو مجھے اپنا پہلا سامپ بیٹا بہت یاد آتا ہے جس کو اس دنیا والوں نے پاؤں سے کچھل ڈال اس کے حلق سے سسکار کی آواز نکلی اور بولی میں اپنے بیٹے کا انتقام مرتے دم تک لیتی رہوں گی میں صدا رہنگنی سے رخصت ہو کر تو رائی کے جنگل میں ندی کی طرف چلنے لگا یہ ندی آگے چانوڑ گاؤں کے قریب سے خم کھا کر گزرتی تھی میں چاہتا تھا کہ چانوڑ گاؤں والوں کی مدد سے اپنی کمانڈ پوسٹ پہنچوں تاکہ کیپٹن سنگ اور دوسرے فوجیوں کو شک نہ ہو کہ نورین کے اغواہ میں میرا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے چانوڑ گاؤں وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا میں سورج نکلتے ہی اس گاؤں میں پہنچ گیا یہ ایک اچھا خاصا گاؤں تھا میں پوچھتا ہوا پٹیل کے گھر پہنچ گیا اس سے بتایا کہ میں رکھیل پور کی فوجی پوسٹ کے کیپٹن سنگ کا اردلی ہوں جنگل میں شکار کھیل نے نکلا تھا راستہ بھول گیا ہوں مجھے وہاں پہنچا دو تو تمہیں انعام دلاؤں گا پٹیل خود بھی کسی فوجی افسر کو خوش کرنا چاہتا تھا اور مجھے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ وہاں سے رکھیل پور والی فوجی پوسٹ دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس نے مجھے روٹی اور زیادی پھر گھوڑی پر بٹھا کر ایک آدمی ساتھ کر دیا میں دس ساڑھے دس بجے اپنی کمانڈ پوسٹ پر پہنچ گیا کیپٹن سنگ اپنی آفیس کے باہر ٹہل آیا تھا اس کے انداز میں بیچینی تھی یہ بیچینی کیوں تھی میں اسے بہتر طور پر سمجھ سکتا تھا جب میں نے اسے سیلوٹ مار کر بتایا ایک نہ کہ اس طرح دور دراز جنگل میں دو روز میں راستہ بھول کر بھٹکتا پھرتا رہا ارچہ نوڑ کے پٹیل نے اپنے آدمی کو ساتھ کیا تو یہاں پہنچا تو اس نے مجھے دھکا دے کر پیچھے گرا دیا اور غصے میں کر جائے بک بک نہ کرو میں پہلے ہی پریشان ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے مجھ پر ذرا بھی شک نہیں ہوا تھا میں ہاتھ باندھ کر سلام کرتا ہوا لنگر خانے کی طرف چل دیا پٹیل کا آدمی گھوڑی لے کر چلا گیا میں نے نل پر موہا دھویا اور لنگر خانے میں جا کر ڈانگری سے کہا کہ کیا ہوا تھاک آج کیپٹن صاحب کا مزاج کیوں گرم ہے ڈانگری بولے ارے جانگلی تم کو نہیں معلوم ادھر کیمپ نمبر دو کے سارے جوان مر گئے اور کوئی قیدی بھاگ گیا ہے لو پوری کھاؤ تمہیں اس سے کیا میں لکڑی کے بینچ پر چائے کے کٹورا سامنے رکھ کر کیلے کے پتے پر رکھی پوری آنکھ آنے لگا میری آنکھیں بڑی ہشیاری سے اردگرد کے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی فوجی جوان ادھر ادھر تیز تیز چلتے نظر آ رہے تھے ہر کوئی گبراہٹ میں تھا ایک جیپ تیزی سے پوسٹ سے باہر کو دھوڑی میں یہ ٹو لگانا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر فریدی ابھی تک کلے کے نیچے ہی ہے کہ اسے کسی دوسری جگہ بھیج دیا گیا ہے اتنے میں وہ سنتری آ گیا جس نے مجھے تیخانی کی ڈیوٹی بدلوانے کے لیے کیپٹن صاحب کی سفارش کرنے کو کہا تھا یہ شخص مجھے اصل بات بتا سکتا تھا میں نے اسے چائے پینے کی دعوت دی تو وہ بولا ارے احمد تم کہاں چلے گئے تھے میں نے کہا تھا کر کیا بتاؤں صبح صبح جنگل کی طرف گیا تو دو چار تیتر مار کر لاؤں گا ایسا راستہ بھولا کہ اگر چانور کے پٹیل کا آدمی میری مدد کو نہ پہنچتا تو آدم خور شیر مجھے ہڑپ کر گیا ہو وہ بیچ آئے کمہ لے کر میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا میں نے جان بوچ کر موضوع کو چھیڑ دیا اور کہا کیپٹن صاحب کا مزاج ابھی گرم ہے کل ان سے تمہاری سفارش کروں گا سنتری نے تشویش کی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا کیا تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلے کہ کیمپ نمبر دو کے جوان سامپ کے ڈسنے سے مر گئے ایک کو گولی بھی لگی ہے ارے وہاں سے قیدی میم کو دشمن کی آدمی انہیں اخوا کر لیا ہے اور بھائی اب نیچے تیخانے میں کوئی نہیں ہے ڈیوٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کیا وہ بڑھا قیدی وہاں نہیں ہے ارے اسے تو ابھی ایک گھنٹہ پہلے ہیڈگوارٹر کی گارڈ آ کر لے گئی ہے اچھا ہوا یار ہماری جان بیچ چھوٹے تیخانے کی سیلر میں ڈیوٹی دیتے دیتے میری ٹانگوں میں درد رہنے لگا تھا مجھے اسی رد عمل کی توقع تھی نورین کے فرار کے بعد ڈاکٹر فریدی کا وہاں سے نکال لیا جانا ایک قدرتی بات تھی سوال یہ تھا کہ اسے ہیڈگوارٹر کے گارڈ اپنے سا لے گئی ہے تو کیا اسے ہیڈگوارٹر کے لاک اپ میں رکھا جائے گا ہیڈگوارٹر احمد آباد کی مضافات میں تھا بہرحال اب میرا بھی وہاں سے فرار ہونے کا وقت آ گیا تھا میں نے تیاری شروع کر دی دوسرے ہیروز کیپٹن سنگھ کو وہاں سے بدل دیا گیا اور اس کی جگہ ایک بنگالی کیپٹن مسٹر گپتہ آ گیا فل وردی میں وہ اپنی جیپ سے باہر نکلا سنہری فریم والی آنک کے پیشے سے اس کی آنکھیں مردہ نظر آ رہی تھے ان آنکھوں میں مجھے انتہا درجے کی سنگدیری چھپی ہوئی دکھائی دی اس نے ایک گہری نظر سے اردگرد کا جائزہ لیا جوان اٹنشن کھڑے تھے میں بھی ایک طرف ہاتھ باندھے کھڑا تھا وہ آہستہ سے اپنے سر کو ہلاتا کمانڈ آفیس میں داخل ہو گیا میرا ٹارگٹ اب سی وراشٹر میں دریائے گھارنگ کے پار امریلی کا چوکا ڈھابا تھا جس سے آگے نیرولا کی وادی میں پچھم کے جانے پہاڑی کے دامن میں سودا دنگنی ڈاکو کی کمینگاہ تھی سے بہت جلد نکل جانے کا پروگرام بنا لیا تھا جو نیا فوجی کپتان آیا تھا وہ کسی بھی وقت مجھے بلا کر پوچھ کچھ کر سکتا تھا کیونکہ میں ان سارے فوجیوں میں غیر فوجی اور باہر کا آدمی تھا یہاں سے نکلنے سے پہلے امریلی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری تھا کیونکہ میں نے امریلی کا نام تو بہت سن رکھا تھا مگر میں اس طرف کبھی گیا نہیں تھا دوپہر کا کھانا کھانے ملنگر میں گیا تو وہاں پھر اپنے تیہ خانے وارے سنتری سے ملاقات ہو گئی نہ جانی کیوں میں نے اس کے سامنے امریلی کا نام لینا مناسب نہ سمجھ یہ میری ایک کمانڈو جاسوس کی دورندیشی تھی جس نے مجھے این وقت پر روک دیا کیونکہ اگر میں یہاں سے رفو چکر ہو جاتا اور کیپٹن گپتا کو کسی طرح علم ہو جاتا ہے کہ پاکستانی لڑکی نورین کے فرار اور انڈین فوجیوں کی ہلاکت کی سازش میں میرا بھی ہاتھ ہے تو سنتری اسے بتا دے گا کہ میں اسے امریلی کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور ظاہر ہے پھر فوج کے لیے وہاں منٹوں میں پہنچ جانا کوئی مشکل بات نہیں تھا میں نے یہ کام لاکھن ڈاکیے سے لینے کا فیصلہ کیا چنانچہ اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد میں نے سائیکل پکڑی اور رکھیل پر کسوے کی طرف چل پڑے لاکھن اپنے مکان کے سہن میں چار پائی پر بیٹھا روٹی کھا رہا تھا مجھے دیکھ کر بڑا خوش ہوا میں نے کہا آج تم سے ملنے کو بہت دل کر رہا تھا لاکھن بولا آؤ بیٹھو روٹی کھاؤ روٹی ہم نے مل کر کھائی اس کے بعد بیڑیاں سلگا کر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے باتوں باتوں میں میں نے اس سے امروطی کے شہر کا ذکر کیا کہ وہاں میرے ایک رشتہ دار میں خالو کا پتہ چلا ہے جی چاہتا ہے کبھی ادھر کا چکھر بھی لگا لو لاکھن بولا ارے تو چھوٹی لے کر چلے کیوں نہیں جاتے اپنے رشتہ داروں سے ملتے رہنا چاہیے رشتہ دار آخر اپنے ہوتے ہیں میں نے کہا داتائی امروطی یہاں سے کتنی دور ہے وہ بولا تمہیں احمد آباد سے ٹرین پکڑنی پڑے گی تم ڈھانڈ کے ریلوے سٹیشن پر اتر جانے وہاں سے تمہیں بس مل جائے گی آگے بولا ریا کا کسبہ آتا ہے یہاں سے ایک راستہ تو امریلی کو جاتا ہے اور دوسرا امروطی کو صبح کو چلو گے تو شام کو وہاں پہنچ جاؤ گا میں نے سارا نقشہ ذہن میں بٹھا لیا وہ بولا امروطی شہر جتنا کسبہ ہو گیا ہے ریلوے لائن بن رہی ہے ادھر اگلے سال تیار ہو جائے گی ریلوے سٹیشن بھی بن رہا ہے پھر راستہ چھوٹا ہو جائے گا ڈانڈ سے سیدھی ریل جائے کریں پولیس کی حراست میں ہے میں چھپکے سے اجازت لے کر وہاں سے سائیکل پر سوار ہو کر نکل آئے تو دوستو اگلے کس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے ایک ان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں